یا امام زمان جرگم چاہتے ہو سپاہی امام امام زمان صبح شاہد کمال تک پہنچنے کے لیے چیزیں ہمیں اسلام نہیں کہتا کہ تمہیں کنارے پر کونے بر بیٹھ جاؤ تذبیعہ پڑھتے رہو سجدے کرتے رہو نہیں معاشرے میں رہو ضرورت پوری کرو اگلے کی حلال رسک کماؤ گفتگو صحیح کرو اخلاق صحیح کرو محنت کرو اسی سے کمال پہ جاؤ گے اگر تنہائی کے گوشے میں بیٹھنا کمال ہوتا تو میرا رسول غار حیرہ سے نیچے نہ اترتا نہ اترتا کیا ضرورتی رسول خدا کو حضرت جبرائیل آ رہے ہیں ملائکہ آ رہے ہیں اور میں قربان جاؤں اس محسن اسلام خاتون پر کس دور کی سختیوں میں غار حیرہ تک رسول کے لیے کھانا لے کے جاتی تھی اللہ اکبر میں نے کہا نا یہ اسلام ایسے نہیں آیا عزیزان نے بڑے آرام سے مل گیا اسلام بڑی آسانی سے مل گیا اسلام تب ہی تو زہمت نہیں کرتے قرآن کھولنے کی ایک آرام سے مل گیا ہے پتہ چلتا ایک ایک آیت نازل کیسے ہوئی تھی تب ہی تو وہ اس دور میں جب کوئی ایک آیت سنتا تھا تو وہ کہتا تھا میرے لیے آیت ہی کافی ہے بہت بڑے بڑے علماء کو عزیزان مہت ہم تو خود سخت تل ہو گئے ہیں جب وہ آخرت کی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے تو پھوٹ پھوٹ کے رونے شروع کر دیتے تھے کیوں چیزوں کو محسوس کرتے تھے جیسی ہیں کنارہ کشی کرنا کمال نہیں ہے کمال ماشرے میں رہنا کمال ہے خب کمال کریں عزیزان مہترم دین یہی مانگ رہا ہے کیونکہ جب تک آپ ایک سوسائیٹی ڈیولپ نہیں کریں گے جب تک آنے والا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ کہاں آئے گا ایک سوسائیٹی چاہیے اس کو اس میں آئیٹی انجین مینیجر بھی چاہیے اس میں کنسلٹنٹ بھی چاہیے اس میں ای کومٹس رالہ بھی چاہیے اس میں میکینیکل انجینئر بھی چاہیے سب چاہیے اس کو کلیبر بھی چاہیے ہر شخص چاہیے میں اپنی سی وی کتنی اچھی کر رہا ہوں کہ وقت کا امام مجھے نوکری دے گا مہم یہی ہے کہ بھئی آپ اپنی سی ویاں بناتے ہیں محمد صاحب کے جاننے والے ہیں کمپنی میں سی وی لوگ کرواتے ہیں جو ہو سکتا ہے انسان کرتا ہے آپ کے پاس بھی ہر کوئی آتا ہوگا کہ بھئی آپ کے وہاں تعلق آتے ہیں فقط کروا دیں تو یہ تو سب یہی دنیا میں گھوم رہا ہے وہ جس کے لئے قرآن کہہ رہا ہو کہ اللہ کا باقی ہے جو آئے گا وہ جب آئے گا تو پوری دنیا میں قرآن کی حکومت ہوگی تو کیا میری سی وی ایسی ڈیزائن ہو رہی ہے کہ جو قرآن کی حکومت ایک شرپٹ کرے اسے ایسی ہو رہی ہے تو پھر کیا ہیں یہ مجلس ہیں یہ ماتم یہ ازاداری یہ شہادت یہ ولادت یہ کس لئے بنا رہے ہیں کس لئے تو بنا رہے ہیں کہ ہم اپنی سی وی صحیح کریں آپ اپنے عمل صحیح کریں اپنے اخلاق صحیح کریں سنت رسول کو اپنی زندگی میں اپنائیں اب ذرا سی بات کرو تو مولان صاحب یہ کیا کہہ دیا وہ کیا کہہ دیا تو بھائی پھر آپ حوزے چلے جاتے آپ کرلو پھر سارا کام ہر چیز کے ہم سپیشلس نہیں ہیں ابھی میں آپ سے بولوں کہ گاڑی کونسی لینی ہے تو آپ قطر مشورہ نہیں دیں گے مولان صاحب میرا فلانا دوست ہے وہ اس کی ایجنسی ہے وہ اس چیز میں ایکسپرٹ ہے وہ آپ کو بتائے گا گاڑیاں آپ نے کونسی لینی ہیں ابھی میں کسی کو بولوں مولان صاحب وہ دوست ہے آئی ٹی مینیجر ہے وہ بہت زیادہ ان ہیں ان چیزوں میں وہ آپ کو بتائے گا آپ نے مولان صاحب ہمارے جاننے والے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے آپ کو دوائی دیں گے دونیا کا ہر سبجیکٹ ہر آبجیکٹ ہر پروفیشن میں ہم اس کے ایکسپرٹ کی طرف ہیں لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے وہ ہم سب مستہد ہیں سب مستہد ہیں مشورے دے رہے ہیں مولانا کو میں کہاں کہا جاتا ہوں مولان صاحب یہ پڑھئی ہے وہ پڑھئی ہے آپ بتائیے آپ کی مشکلات کیا ہیں مجھے بتائیں مشکلات پڑھنا کیا ہے یہ میں جانتا ہوں غراب کو پتہ ہے تو پھر آپ حوزے میں جا کر پڑھیں نہیں دو کمروں میں صوفوں پہ بیٹھ کر ایسی کے کمروں میں مستہد پر انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے یہ کیا کہہ دیا وہ کیا کہہ دیا آپ سے تو ہلا نہیں جاتا اپنے گھر سے باہر دین کی بات کر رہے ہیں عزیزان مہتر قربانی دیئے لوگوں دیکھیں آپ ان کے کمرے جا کر جہاں یہ مشتہد رہتے ہیں کس طرح رہ رہے ہیں آپ میرے عمل کو دیکھ کر ان پر انگلی امت اٹھائیں میرا عمل خراب ہے میرے جیسے کے عمل خراب ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو کہتا ہے یہ سب ایسے ہوں گے نہیں عزیزان مہترہ وہ ایسے نہیں ہیں وہ علی کے نوکر ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ عزیزان مہترہ ایسا نہیں ہے سمجھنے کوشش کریں ویڈسیپ فیس بوک سب پہ ہم مشتہد بنے ہوئے ہیں کوئی بات ہوتی ہے اس کے آگے ہمارے جواب دیکھیں ہمارے فورورٹ دے رہے ہیں ہماری باتیں دیکھیں آپ کیا ہوگیا ہم لوگوں کو آپس میں ہم اس طرح دشمن ایک کے ہوئے ہیں جیسے تو انسان شاید سنفے دوسرے مخالف کا دشمن نہیں ہوتا اپنے مذہب میں ایک دوسرے کے اندر اختلاف ہیں ہمارے کیوں کیونکہ حسن میں ہم نے دین کو ہلکہ لے لیا ہے سب سے سستی چیز دنیا ہمارے لئے دین ہو گیا ہے اور سب سے زیادہ جس پر ہم سب ڈسکس کر سکتے ہیں وہ دین ہے اس کے لئے حضرت ابو طالب نے اتنی زحمت کی تھی سختیوں کو برداشت کیا تین سال شیبہ ابی ابن طالب کے اندر کس بھوک اور پیاس کے ساتھ میرا رسول اپنے سینے پر پتھر باندھ کر آ اس کے لئے کہ رات کی تنہائی میں عبادت میں کھڑے ہو ہو کر پاؤں سوج گئے اور قرآن نے کہا کم اللیل اللہ قلیلہ کھڑے ہو مگرہ کم عزیزانی آپ علماء کو سنجے موسیقا موسیقا